ہم کالیگیٹیو پراپٹیز جو ہے وہ سٹارٹ کرنے لگے اس لیکچر کے اندر انشاءاللہ آپ کالیگیٹیو پراپٹیز کیا ہوتی ہیں ان کی کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں یا ایک کالیگیٹیو پراپٹی جیسے لوورنگ آف پیپر پریشر اس کو بھی آپ اس لیکچر میں سٹیڈی کریں گے تو ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس ہے جی کالیگیٹیو پراپٹیز آف سلوشن کنٹیننگ نان الیکٹرو لائٹ سیلیوٹ آپ کو پتا ہے کہ ایسی پراپٹیز جو نمبر آف سیلیوٹ اینڈ سالونٹ پارٹیکلز پر ڈیپینڈ کریں لیکن ان کی نیچر پر ڈیپینڈ نہ کریں ان پراپٹیز کو کالیگیٹیو پراپٹیز کہتے ہیں دیفینیشن میں پہلے لکھ رہتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے تو ہمارے پاس اس کی دیفینیشن بنے گی پراپٹیز which depend upon numbers of solute and solvent particles but not پوریگر اگر نیچی ایک تاوید اور یقینی رہا ب líخiencies ملیگر اولید پوریگر اگرام نگید پوریگر اما برداری پوریگر اما لیچی بارداری پوریگر، پہ ڈیپینڈ کریں لیکن ان کی نیچر پہ ڈیپینڈ نہ کریں ان پراپٹیز کو کالیگیٹیو پراپٹیز کہتے ہیں فار اگزمپل میں آپ سے کہتا ہوں اس کی کوئی اگزمپل دیں تو فار اگزمپل کر کے آپ کے پاس اس میں ایک کالیگیٹیو پراپٹی ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں لوورنگ آف ویپر پریشر لوورنگ آف ویپر پریشر اچھا اس کو ویپر پریشر لوورنگ بھی لکھا جاتا ہے بعض بک میں ایسے بھی لکھا ہوتا سیکنڈ پراپٹی ہے ایلیویشن آف بوائلنگ پوائنٹ ایلیویشن آف بوائلنگ پوائنٹ بوائلنگ پوائنٹ کا بڑھ جانا تیسری کالیگیٹیو پراپٹی ہے ڈیپریشن آف فریزنگ پوائنٹ فریزنگ پوائنٹ کا کم ہو جانا ڈیپریشن آف فریزنگ پوائنٹ اور چوتھی پراپٹی ہے ہمارے پاس آسمیٹک پریشر ہم ون بائی ون ان پراپٹیز کو سٹڈی کریں گے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ کہہ سکتا ہوں بچو سپوز کریں آپ کے پاس ایک مولر یوریا سولوشن ہے اور اسی طریقے سے ایک مولر گلوکوز کا سولوشن ہے اور ایک مولر سیکروز کا سولوشن الگ موجود ہے سیکروز کا فارمولا C12H22O11 ہوتا ہے گلوکوز کا فارمولا C6H12O6 ہوتا ہے جبکہ اگر آپ یوریا کا فارمولا دیکھیں تو بچو اس میں NH2CONH2 گروپ موجود ہوتا ہے تو یہ ان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ان کے مالیکلو فارمولے دیفرنٹ ہیں ان کی نیچر ان کے جو ہمارے پاس ہیں نیچر ہے وہ ڈیفرنٹ ہے یعنی یوریا الگ چیز ہے کلکوز الگ چیز ہے سیکروز جیسے ٹیبل شوگر کہتے ہیں الگ چیز ہے لیکن اگر میں ان کے ایک ایک مولر سلوشن بنا لوں تو سب میں پارٹیکلز کی تعداد سکس پائنٹ زیرو ٹو انٹو ٹینس پاور ٹونٹی تھری ہوگی تو جب پارٹیکلز سیم ہوں گے تو ان کے یہ جو چھار پراپٹیز آپ کے سامنے لکھی گئی ہیں یہ ان کی پراپٹیز سیم ہوں گی کیونکہ یہاں ڈیفنیشن میں لکھا ہے کہ کالیگیٹی پراپٹیز وہ ہوتی ہیں جو سیلیوٹ اور سالونٹ پارٹیکلز کی تعداد پر ڈیپینڈ کرتی ہیں نہ کہ ان کی نیچر پر ڈیپینڈ کرتی ہیں اگر پارٹیکلز سیم ہیں تو کالیگیٹی پراپٹیز سیم ہیں سب سے پہلی کالیگیٹی پراپٹی ہم سٹیڈی اس میں کرتے ہیں لیکن بچو اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات بھی بتا دوں کالیگیٹی پراپٹیز کے لیے کنڈیشن کن کنڈیشن کو ذہن میں رکھنا ہے کنڈیشنز فار کالیگیٹی پراپٹیز کنڈیشنز فار کالیگیٹی پراپٹیز کنڈیشن کیا ہوں گی ایک سلوشن کو ڈیلیوٹ ہونا چاہیے نمبر ون پراپٹی ہے سلوشن شوڈ بھی ڈیلیوٹ سلوشن شوڈ بھی ڈیلیوٹ سلوشن کو ڈیلیوٹ ہونا چاہیے یعنی بہت پتلا ہونا چاہیے یعنی اس میں سالمنٹ بہت زیادہ ہونا چاہیے سلوشن شوڈ بھی ڈیلیوٹ سیکنڈ سلوشن شوڈ بھی نان الیکٹرو لائٹ سلوشن کو نان الیکٹرو لائٹ بھی ہونا چاہیے یعنی اس میں سے الیکٹری سٹی بھی پاس نہ ہوتی ہو سلوشن شوڈ بھی نان وولیٹائل نان وولیٹائل کا مطلب یہ ہے کہ سلوشن جو ہے وہ ایسا ہو جو ایوپوریٹ بھی نہ ہوتا ہو ٹھیک ہے سلوشن ایسا ہو جو نان وولیٹائل ہو یعنی وہ ایوپوریٹ بھی نہ ہوتا ہو تب یہ کالی گیٹے پراپٹیز ابزورب ہوتی ہے سب سے پہلی کالی گیٹے پراپٹی ہم اس میں سٹیڈی کرتے ہیں جس کو ہم نام دے رہے ہیں لوورنگ آف ویپر پریشر ویپر پریشر میں کمی کیسے آتی ہے تو پہلی کالی گیٹے پراپٹی ہے لوورنگ آف ویپر پریشر اچھا لوورنگ آف ویپر پریشر ویپر پریشر میں کمی ایک چیز ذہن میں بٹھا لیں اگر کسی چیز کا ویپر پریشر زیادہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے یعنی اگر کسی میں فورسز زیادہ ہوں گی تو اس کا ویپر پریشر کم ہوگا اگر کسی چیز میں فورسز کم ہوگی تو اس کا ویپر پریشر زیادہ ہوگا ذرا لوورنگ آف ویپر پریشر پہ آتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس سپوز کریں یہ ایک سیلیوٹ ہے اور اس کے لیے یہ ہے کہ یہ نان الیکٹرولائٹ بھی ہے نان الیکٹرولائٹ بھی ہے اور نان والیٹائل بھی ہے اویپوریڈ بھی نہیں ہوتا ایک سیلیوٹ ہے جو میرے پاس بیسیکلی نان الیکٹرولائٹ اور نان والیٹائل ہے اویپوریڈ بھی نہیں ہوتا اویپوریڈ بھی پاس نہیں ہوتی پلس اس میں ہم سالونٹ ڈال دیتے ہیں اچھا بچھو جو سالونٹ ہے میرے پاس یہ والیٹائل ہے سالونٹ میرے پاس والیٹائل ہے اویپوریڈ ہو جاتا ہے یاد رکھیں جو چیز والیٹائل ہوتی ہے اس کا ویپر پریشر زیادہ ہوتا ہے اور جیسے مکس کروں گا سیلیوٹ پلس سلوشن سیلیوٹ پلس سالونٹ ان دونوں کا مکسٹر جو ہے وہ سلوشن کہلاتا ہے تو یہ جو میرے پاس سلوشن بنے گا وہ لیس والیٹائل ہوگا لیس والیٹائل یعنی کم اویپوریڈ ہوگا ایس کمپیر ٹو پیور سالونٹ ایک سیلیوٹ جو نان والیٹائل نان الیکٹرولائٹ ہے اس کو جب پیور سالونٹ میں ڈالیں جو کی والیٹائل ہے جو بننے والا سلوشن ہے وہ لیس والیٹائل ہو جاتا ہے اب یہاں بچے سوال بھی کر رہے ہوتے ہیں سر ایسا کیوں ہوتا ہے تو آپ کو سمجھانے کے لیے جسٹ ایک اگزمپل بھی دیتا جاؤں کہ ہمارے پاس یہ ایک کنٹینر ہے سپوز کریں اس کنٹینر کے اندر اس وقت ہم سپوز کر لیتے ہیں صرف اس میں سالونٹ موجود ہے پیور سالونٹ موجود ہے یہاں پہ سارے سالونٹ مالیکیول ہیں پیور جو بھی سالونٹ ہے لاٹائل ہے وہ اس میں موجود ہیں تو اس سرفس کی اوپر جتنے مالیکیول اس وقت موجود ہیں وہ سالونٹ کے ہیں اور آپ کو بتایا کہ یہ سرفس فینومنہ ہے ایوپریشن سرفس فینومنہ ہے ٹاپک آپ پڑھ چکے ہیں تو جیسے ہی لازم بات ہے سارے مالیکیول سرفس کی اوپر ہیں تو جتنے مالیکیول سرفس کی اوپر ہوں گے اتنی ہیں کائنیٹک انرجی وہ گین کر کے ایوپریٹ ہوں گے تو نمبر اف مالیکیول کی تعداد بھی ساتھ ایڈ کر دیتا ہوں اس سالونڈ میں تو یہ ہمارے پاس ہے یہاں تو آپ سمجھ لیں پہ اور سالونڈ ہے یہ یہاں پہ میں ایک کنٹینر جو بنا رہا ہوں بچو اس کنٹینر کے اندر آپ سمجھ لیں کہ سلوشن موجود ہے اور سلوشن میں ہمارے پاس مکسچر ہے یہاں پہ یہاں پہ سالونڈ بھی ہے اور اسی طریقے سے اس میں یہاں پہ سیلیوٹ بھی ہے سالونڈ بھی ہے یہاں پہ سیلیوٹ بھی ہے اب اگر میں سرفیس بناتا ہوں تو بچوں اس سرفیس کی اوپر ہمارے پاس دیکھیں کچھ پارٹیکل سالونٹ کے ہوں گے اور کچھ پارٹیکل سیلیوٹ کے بھی ہوں گے اچھا سرفیس کی اوپر اب اگر آپ دیکھیں تو یہ جو سرفیس ہے اس میں اس وقت ہمارے پاس سالونٹ پارٹیکل کی تعداد کم ہو گئی ہے جتنے سالونٹ پارٹیکل سرفیس پہ ہوں گے اتنا زیادہ ویپوریشن ہوگی کیونکہ سیلیوٹ تو نان وولٹائل ہے وہ تو اڑتا ہی نہیں ہے تو جو سالونٹ ہے اس کی مقدار یہاں پہ کم ہو چکی ہے تو اس لیے سالونٹ کے پارٹیکل جب سرفیس کی اوپر کم ہوں گے تو یہاں پارٹیکل کی تعداد کم ہوگی اوپوریشن کم ہو جائے گی اس لیے ویپر پریشر جو ہے وہ بیسیکلی کم ہو جائے گا جس لیے جب نان وولٹائل نان الیکٹرو لائٹ سیلیوٹ اس ایڈیٹ تو وولٹائل سالونٹ جو سلوشن ہوتا ہے اس کا ویپر پریشر کم ہو جاتا ہے اگر آپ کو راؤڈ سلا یاد ہو تو بچوں میں تھوڑا سا ادھر رہاں سے راؤڈ سلا سے پھر اس کو ڈرائیو کرتا ہوں اگر آپ کو راؤڈ سلا راؤڈ سلا کی ایک ماتھیمیٹیکل فام ہم نے پڑھی اور وہ تھی دلٹا پی اوور پی نارڈ اس کو پڑھتا ہے ریلیٹیو لوورنگ آف ویپر پریشر تو یہ سٹیٹمنٹ آپ کو یاد ہوگی کہ ریلیٹیو لوورنگ آف ویپر پریشر is equal to مول فریکشن آف سیلیوٹ ریلیٹیو لوورنگ آف ویپر پریشر is equal to مول فریکشن آف سیلیوٹ اب مول فریکشن آف سیلیوٹ کی میں value put کرتا ہوں اس کو آپ نے یاداش کیلئے کوئی یہ number one کہہ دیتا ہوں میں x2 دیکھنا چاہ رہا ہوں بچوں x2 کیا ہے x2 2 کا level اس پورے چپٹر میں salute کے لئے ہے x2 کیا ہے mole fraction کا ہے تو میں آپ سے کہتا ہوں اس کا فارمولا کیا بن جائے گا اس کو ادھر ہی چھوڑ دیا x2 کیا ہے تو آپ کہیں گے number of mole of that component یعنی salute کے mole اوپر لکھیں گے divided by total number of moles number of mole of solvent plus number of mole of salute یہ x2 ہوگا کیونکہ x2 کے ہے mole fraction اور more fraction کا فارمولا ہوتا ہے number of mole of that component divided by total number of moles اب اگر میں اس کو اور simplify کروں تو بچوں ہم نے یہاں پہ ایک لائن لکھی ہے کہ solution should be dilute تو colligative پراپٹیز میں کیونکہ solution جو ہوتا ہے وہ dilute ہوتا ہے solution is dilute یعنی dilute ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ اس میں solvent جو salute ہے نہ ہونے کے برابر ہے جیسے ایک ڈرم پانی کے اندر اگر میں نمک ڈال دوں ایک چمچ تو بچوں وہ بہت dilute solution بن گیا تو اس لیے میں یہاں لکھ سکتا ہوں n1 پلس n2 nearly equal to n1 یہ کیا کیا بچوں کیونکہ salute بہت کم ہے solution dilute ہے اس لیے ان دونوں کا sum nearly equal to جو ہے وہ 1 ہوگا تو اب اسی کو میں اور simplify کروں تو یہ میرے پاس x2 ہو جائے گا یہاں پہ آ جائے گا n2 over n1 اب ہم کرتے ہیں جی value x2 کی put putting the value of x2 in equation 1 اگر x2 کی value equation number 1 میں put کریں تو یہ میرے پاس آئے گا delta p over p not is equal to n2 over n1 یہاں تک میں پہنچ گیا اور اس کو equation number میں 2 کہہ دیتا ہوں اب میں مزید اس کو simplify کر رہا ہوں اگر میں مزید اس کو simplify کرتا ہوں تو مجھے n پتا ہے n کیا چیز ہے بچو n moles ہیں اور mole کا فارمولا کیا ہوتا ہے mass in gram divided by molar mass لیکن mass in gram کو عام طور پر ہم small m سے renote کرتے ہیں لیکن اس chapter میں mass in gram کو w سے renote کیا جاتا ہے solution والے chapter میں تو اس لیے mass in gram divided by molar mass molar mass تو capital m سے renote ہوتا ہے کیونکہ یہاں بچے پوچھ رہے ہوتے ہیں سر small m کیوں نہیں لکھا آپ نے ویسے تو ہم chapter number 1 سٹیشیومیٹر میں mass in gram کو m سے لکھ رہے ہوتے ہیں تو یہاں بچو اس کو کیونکہ m molality ہے تو اس لیے molality اس chapter میں use ہوا ہے اس کے لیے تو اس لیے w سے اس کو ہم denote کر رہے ہیں تو یہاں پہ moles کا فارمولا mass in gram divided by mass in gram divided by molar mass تو mass in gram اب اگر میں آپ سے کہوں کہ n2 کے لیے لکھیں تو آپ کے پاس یہی فارمولا n2 کے لیے کیا بن جائے گا n2 w2 over m2 n2 کیا ہے number of moles of salute n1 کے لیے لکھیں تو 1 کا لیبل کس کے لیے ہے ہمیں پتا ہے کہ 1 solvent کے لیے ہے یعنی یہ n1 کیا ہے number of moles of solvent اور n2 کیا ہے number of moles of number of moles of salute 2 کا لیبل اس پورے چپٹر میں جب بھی میں کہیں use کروں کسی چیز کے ساتھ بھی آپ نے اس کو salute سمجھنا ہے اور 1 کا لیبل جب بھی use کروں اسے آپ نے solvent سمجھنا ہے اب اس کو ذرا simplify مزید کرتے ہیں تو بچھو یہ میرے پاس mathematical form یہ بن جائے گی delta p over p not is equal to w2 کی جگہ لکھنے جا رہا ہوں بچھو n2 کی جگہ لکھنے جا رہا ہوں n2 کی جگہ number of moles of salute کی جگہ کیا بن جائے گا mass in gram of salute divided by molar mass of salute اچھا n1 کی جگہ کیا بن جائے گا لازمی بات ہے یہی mol کا فارمولہ mass in gram divided by molar mass mass in gram of solvent divided by molar mass of solvent ہو جائے گا اب ادھر جگہ نہیں ہے بچھو تو میں مزید اس کو اس سائیڈ پہ یہاں پہ salve کرتا ہوں تو یہاں پہ اگر میں اس کو salve کروں تو ہمارے پاس almost یہ topic complete ہونے والا ہے بچھو اس کی value یہاں اس کی put کرتے ہیں جی کو میں ذرا اور مزید اس والی فارم کو simplify کر کے لکھ رہا ہوں تو میرے پاس delta p over p not is equal to w2 over m2 اور جب آپ اس کو پلٹیں گے بچھو اس کو نیچے سے ادھر پلٹیں گے تو یہ آ جائے گا m1 over w1 یہ بن جائے اب اس کو میں سے m2 نکالتے ہیں m2 is equal to میرے پاس آ جائے گا m2 ادھر لے جاتے ہیں اگر m2 ادھر لے کے جائیں گے تو یہ ہمارے پاس تو یہ ادھر آ جائے گا یہ divide ہو رہا ہے تو multiply ہو جائے گا یہ ایسے بن جائے گا into اب w2 ایسی رہے گا w1 بھی ایسی رہے گا into m1 ایسی رہے گا یہ آپ کے پاس ایک mathematical form اس کی drive ہو گئی اس mathematical form کو اس لیے یاد کرنا ہے کیونکہ اس سے related ایک example ہے ہماری book میں ٹھیک ہے اور وہ example ہے 10.12 وہ بچہ آرام سے یا اس کے numerical بڑے simple ہیں mass in gram of salute دیا ہوگا mass in gram of solvent دیا ہوگا molar mass of solvent given ہوگا پی نارڈ vapor pressure of pure solvent دیا ہوگا delta p کیسے نکالوگے delta p نکالنا ہو تو آپ نے پڑھا ہوئے delta p ہوتا ہے پی نارڈ minus p پی نارڈ کیا vapor pressure of pure solvent پی کیا vapor pressure of solution یہ دونوں given ہوں گے تو آپ delta p وہاں سے نکال سکتے ہو تو میں آپ سے کہتا ہوں اس میں بتائیں کہ where m2 کیا ہے تو آپ کہتے ہیں m2 ہے molar mass of salute molar mass of salute two kalible salute کے لئے اچھا m1 کیا ہے molar mass molar کا مطلب ہے molecular mass ایک mol کا mass molecular mass of solvent one kalible solvent کے لئے ہو گیا اب اسی طرقے سے w2 کہہ mass in gram of جو given ہوگا mass in gram of salute اچھا w1 کہہ mass in gram of solvent یہ ہوگا p nod کہہ یہ given ہوگا vapor pressure of pure solvent جب وہ mix نہیں ہے اکیلا پڑا ہوئے pure solvent جب اس میں salute نہیں ڈالا ہوا delta p کیا ہے یہ delta p نکالتے ہیں p nod minus p سے p nod یعنی vapor pressure of pure solvent بھی دیا ہوتا ہے vapor pressure of solution بھی numérique دیا اس سے نکالتے ہیں کہ اس کو ہم نام دیں گے lowering of vapor pressure lowering of vapor pressure تو یہ امید ہے بچو کہ آج کا لیکچر آپ کو اچھا سمجھایا ہوگا بگو دوست بن Hod